تو پاکستان کا کرونا کال آپ نے دیکھا اب ہندوستان کی بات کرتے ہیں یہاں اب تک کرونا بہت حد تک کنٹرول میں تھا لیکن اب دلی سے جو خبر مل رہی ہے وہ چنتہ بڑھانے والی ہے دلی میں کرونا وارث کے 23000 سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں 600 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے روز 1000 سے زیادہ نئے کیس ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں دلی میں اچانک ایسا کیا ہو گیا سنکرمن اور ڈیتھ ریٹ تیزی سے کیوں بڑھا آج ہم نے اس سوال کا جواب ڈلی کے ہیلتھ منسٹر سے لے کر ڈاکٹروں سے پوچھا انڈیا ٹی وی ریپورٹر نے خود اسپتالوں میں جا کر سچائی کو دیکھا ہماری انویسٹیگیشن میں جو نکلا ہے وہ چوکانے والا ہے ڈلی پر خطرہ بہت بڑا ہے مجھے لیکن کچھ لاپروائی سے کام ہوا ہے اور دیکھو ریپورٹ کو پانچ دن میں سات دن میں آپ دیں گے آپ سوچ کے دیکھئے گا ایک پیشنٹ اس کی طیبیت خراب ہے اس نے سیمپل دیا ٹیسٹ کے لیے اب وہ کرونا ہسپریل میں جاتے ہیں تو ہسپریل کہتے ہیں نہیں آپ کی تو ریپورٹ ابھی نہیں آئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نیگیٹیو ہوں اور ہمارے استدال میں رہ کے آپ کو کرونا لگ جائے وہ لینے سے منع کر دیتے ہیں جب وہ نون کرونا ہسپریل میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو تو سمٹم سارے کرونا مالے ہیں آپ پہلے ٹیسٹ کرا لو ریپورٹ کا انجار کرتے ہیں ہم آپ کو ریپورٹ آتے لے لیں گے اب پانچ پانچ دن سات سات دن انجار کرنی پڑے گی اس دوران اگر اس کی طریبت خراب ہو جاتی ہے مرتی ہو جاتی ہے تو بہت خطرناک ہے آج آپ کی سواشتہ منتری سے بھی بیٹھک ہوئی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تو کیا اس کو لے کر چرچہ ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس پر کہا ہے کہ راجنیتی اس پر نہ کی جائے دیکھیں کہ اگر ٹویٹ کیا ہے تو راجنیتی انہوں نے کرنی سٹارٹ کر دی ہے میں نے ایک اپنی پرسنال ون ٹو ون میٹنگ میں ان سے کوئی ریکویسٹ کی تو اس کو مجھ لگتا ہے ابھی پبلک میں تو لے کے کوئی گیا نہیں تھا اگر وہ لے کے جا رہے ہیں تو اس کا ہم نے راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ستیندر جین کے اس آروف پر ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران دیش کے ہلتھ مینسٹر ڈاکٹر ہرش وردھن نے جواب دیا جسے آپ کو بڑے گوھر سے سننا چاہیے دھیان سے سنیے ذرا ایک ٹیسٹنگ کی لیبورٹری سے سات سو دس لیبورٹریز ہم نے کریئٹ کی ہیں ایک دن میں ایک لاکھ چالیس ہزار ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اور آج بھی دلی میں جو ہم نے جو ڈی ایس ٹی کے اندر بائیو ٹیکنالوجی میں لیپس کریئٹ کی ہیں وہاں پر آج بھی سیمپلز نہیں پہنچ رہے ہیں تو جو جو سسٹم کے اندر جو جو چیزیں کریئٹیڈ ہیں آپ کو اور لیپس کھولنی ہے آپ کھول لیجئے ہم اس کے لئے سپورٹ کریں گے آپ کو ایسا نہیں ہے پٹ ڈونٹ بلیم جو انسٹیٹوشنلائزڈ مکانیزمز ہیں ریپیوٹیڈ مکانیزمز ہیں اور آپ جو جو پیتھولوجیس جو ٹیسٹ کرتے ہیں they are all highly qualified people کوئی کسی پوزیٹیو کو نیگیٹیو کہنے کا آپ کو کوئی ادھکار نہیں ہے کسی نیگیٹیو کو پوزیٹیو کہنے کا کوئی ادھکار آپ کو نہیں ہے اس لئے we don't want to get into these controversies we have to go by the professional opinions سیاست کا جھگڑا اپنی جگہ ہے لیکن ڈلی پر اس وقت بہت بڑا خطرہ منڈ رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ ڈلی میں موت کا آکڑا کیوں بڑھ رہا ہے اور کورونا سے لڑنے کے لیے ڈلی کے اسپتال کتنے تیار ہیں اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ڈلی میں کورونا میٹر کو سمجھنا ہوگا ڈلی میں کورونا کا ڈبلنگ ریٹ اس وقت چودہ دن ہے یعنی ڈلی میں مریجوں کی سنکھیا ہر چودہ دن میں ڈبل ہو رہی ہے اس حساب سے چودہ دنوں کے بعد ڈلی میں کورونا کے مریجوں کی سنکھیا تیس ہزار سے بڑھ کر چھیالیس ہزار پہنچ سکتی ہے ڈلی میں روزانہ لگ بگ ایک ہزار سے پندرہ سو نئے کیس سامنے آ رہے ہیں موت کی بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے آپ کو یہ سنکھیا بہت زیادہ لگ رہی ہوگی لیکن سچائی یہ ہے کہ کورونا کی سپیڈ بڑھ چکی ہے اور مریجوں کی موت کی سنکھیا اب بڑھنے والی ہے کیونکہ کورونا کا پیک ٹائم ابھی آنا باقی ہے انڈیا ٹی وی نے دلی کے ہیلتھ منسٹر ستے اندرجین سے بات کی اور ان کی باتوں نے چنتہ اور بڑھا دی ہے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتا ہے کافی کیسی جا رہے ہیں پر ایکسپیکٹیڈ ہیں جو بھی ہیں کہ لگ بگ پانچ پرسنٹ پر دے کی گروت ہے اور ابھی بھی جو ڈبلنگ ریٹ ہے وہ چودہ دن کے قریب چل رہا ہے اور یہ کافی دنوں سے اس لئے ایک ڈیڑھ مہینے سے جو ڈبلنگ ریٹ ہے وہ چودہ دن کا چل رہا ہے تو ابھی ستیبل کہہ سکتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی طریقے سے ڈبلنگ ریٹ کم ہو تو تاکہ ڈکلائن آیا اس لئے دکلائن ابھی نہیں آیا ابھی پیک بھی نہیں آیا پیک آنے کے بعد یہ سلو ڈاؤن ہوگا سلو ڈاؤن کا مطلب ڈبل جو آپ کے چودہ دن میں یا بیس دن لوگوں اور ہونے کے چانسے ہیں ڈبلی کے سواستھ منتری نے تو یہ مان لیا کہ ڈبلی میں کورونا مریجوں کی سنکھیا بڑھنا تہہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ڈبلی کے اسپتال اس اسٹھتی سے لڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ڈبلی کے اسپتالوں میں جگہ کم پڑھ رہی ہے مردہ گھروں میں لاشوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے آج ڈبلی کے اسپتالوں کی حقیقت جاننے کے لیے ہم نے ڈبلی کے دو بڑے اسپتال کے ڈاکٹروں سے بات کی ان باتوں کو سنکر آپ کی ٹینشن اور بھی بڑھ جائے گی سب سے پہلے آپ ڈبلی کے سفدرجنگ اسپتال کی میڈیکل سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر بلویندر سنگھ کو سنیے جنہوں نے کلیر کہا کہ اسپتالوں پر پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہمارے پر اس میں کیسیز کا ریٹ آف پروگریشن بہت زیادہ ہے میں تھوڑا سا چنتید بھی ہوں اپنے ہسپیٹل کو لے کے بھی اتنی زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کریں جہاں تک تیاری کا سوال ہے میں سوچتا ہوں سبھی ہسپتالوں میں تیاری تو کیا گیا ہے تیاری میں کوئی کمی نہیں ہے وینتی لیٹرز ہمارے پاس آ گئے ہیں اور وینتی لیٹرز آ رہے ہیں مین پاوریز ایوریج جو ہونا چاہیے ہے لیکن نمبر آف پیشنٹس بہت زیادہ ہے تو وہ نوٹ ایبل تو ہینڈل ڈیک پرٹیکلر کراؤڈ مورچری میں سپیس ہمارے پاس بھی کام ہوتا جا رہا ہے اور مجھے اس سے میں سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں آگے کیسے کروں گا یہ ڈیسٹ جب بڑھیں گی ہم ساتھ ہی ساتھ باڈیز بھی کلیئر کرتے ہیں لیکن جو ڈیسٹ جس طرح سے بڑھ رہا ہے دیفینیٹلی میرے لیے چنٹہ کے وشے لیکن اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کریں کہ ہم جتنا اچھے سے اچھا کرسکے ہم کریں گے بات صاف ہے کہ ڈلی کے اسپتالوں میں اسٹھتی بھی گڑ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اسپتالوں کو بڑھتے مریضوں کو سمحاننا بہت مشکل ہوگا ڈلی کے سب سے بڑے اسپتالوں میں سے ایک سفدرجنگ ہسپیٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا لیکن اب ہم آپ کو ڈلی کے راجیو گاندی ہسپیٹل لے کر چلتے ہیں جہاں کے ڈیریکٹر نے اسپتالوں کی کیا اسٹھتی بتائیں وہ سنی ہے جیسے ہمارے اسٹال راجیو گاندی کی بات کریں گے آج کی دیٹ میں 500 بیٹ کے لیے کہا گیا ہے لیکن ہم یہ اشور کرتے ہیں کہ ہم آج 550 بیٹ کے لیے تیار ہیں اور آنے والے سمیں میں اس کو ہم 650 بیٹ تک لے کے جائیں گے میرے ہسپیٹل میں ابھی 45 جو بیٹ دکھائے جا رہے ہیں وہ پورے وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے کیول ایک پیشنٹ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے تو یہ ٹیکنیکل ہی کوئی ایرر ہے جو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو درست کیا جائے گا جب اسپتالوں میں بیٹ خالی ہیں تو سوال یہ ہے کہ مریضوں کو بھٹکنا کیوں پڑ رہا ہے اگر وینٹیلیٹر خالی ہیں تو موت کی سنکھیا اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہے یعنی سرکار کے دعوے اور سچائی میں زمین آسمان کا فرق ہے ڈلی میں 28 مئی کو کورونا سے مرنے والوں کی سنکھیا 316 تھی جو 29 مئی کو بڑھ کر 398 ہو گئی لیکن 3 یون کو موت کا یانکڑا اچانک بڑھ کر 606 پر پہنچ گیا یعنی کہیں تو کوئی کمی اور لاپروہی ہے جس کی وجہ سے ڈلی میں کورونا کے کیس اور موت کے آنکڑے بڑھ رہیں گے آنے والے دنوں میں اور تیزی سے بڑھیں گے لیکن مریضوں کی بہتی سنکھیا کے حساب سے اسپتالوں کے تیاری ابھی بہت معمولی ہے لیکن ڈلی سرکار یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ڈلی کے اسپتالوں میں بیڈ کی کمی ہے ڈلی سرکار کے دعووں کی حقیقت جاننے کے لیے ہم ڈلی کے جی ٹی بی ہسپیٹل پہنچے جہاں مریضوں کو ایڈمیٹ کرنے میں بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایکچلی وہ جو ممی کا جب پوزیٹیو پیس آیا تھا تو پھر ہم نے پرسو آیا تھا ایک طرح کو تو ہم نے ایلن جی پی پتا کیا آر ایمل پتا کیا اور میکس ہسپیٹل پتا کیا اور جو ڈلی گورمنٹ کی سنا آپ نے ڈلی کے اسپتالوں کی حالت یہ ہے مریض کو لے جانے کے لیے ایمبولنس تک نہیں اور اسپتال کے اندر مریضوں کی دیخبال کے لیے میڈکل سٹاف کی کمی ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ڈلی کے اسپتالوں کی اسپتی صدہارنے کی بجائے اس پر پولٹکس ہو رہی ہے راجنی تھی اپنی جگہ ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ ڈلی والوں کے لیے کرونا کار بڑی مصیبت لے کر آنے والا ہے کیونکہ اسپتی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے اب آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ڈلی میں ایسا کیا ہوا کہ کرونا آؤٹ آف کنٹرول ہوگا تو اس کا سیدھا اور سمپل جواب ہے پچھلے چار دنوں میں لوگ ڈاؤن ہٹنے کے بعد زیادہ تر لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھنے کی بجائے اسے نیموں سے آزادی سمجھ لیا اور لوگ ڈاؤن والے سارے نیم توڑ دی دیش میں لوگ ڈاؤن کے دوران اپنے گھروں میں رہنے کی وجہ سے سوشل ڈسٹنسنگ والے نیموں میں بہت سختی رہی جس سے لوگوں میں وائرس کا سنکرمن کم سپیٹ سے فیر لہا تھا لیکن لوگ ڈاؤن ہٹنے کے بعد بہت سی لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کو لے کر لاپرواہ ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ڈلی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا کا سب سے بڑا بھی سپوٹ ہوا اس بات کو سمجھنے کے لیے ڈلی کے آر ایم ایل اسپتال کے ڈاکٹر دیش دیپا کو سنی ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹیز ہوتی جیسے ڈیلی ہے مومبئی ہے نیو یورک ہے یہاں پہ ہمیشہ جو رسک ہے وہ زیادہ رہتا ہے کیونکہ گھنٹ وہ زیادہ ہے پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے تو شوشل ڈسٹنسنگ کم ہو جاتا ہے ہم بہت کرٹیکل سٹیج پہ ہیں اور اس ٹائم ہر وقت سے زیادہ اس ٹائم ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور ہمیں ایک انڈیویجول لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے نیموں کی سختی کی وجہ سے بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ نہیں تھی یاتراؤں پر منہ ہی تھی لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے ازازت نہیں تھی لیکن لوگ ڈاؤن ہٹنے کے بعد یہ تمام نیم ٹوٹ گئے جس نے کورونا کو آؤٹ آف کنٹرول والے استحتی میں پہنچا دیا ڈلی کی طرح ممبئی میں بھی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں دیش میں ممبئی سب سے بڑا کورونا ہات سپاٹ بنا ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں سو چھیتر لوگ اور سنکرمیت ہو چکے ممبئی میں اب تک کورونا سے چودہ سو سترہ لوگوں کی موت ہو چکی جبکہ کل ترالیس ہزار سے زیادہ لوگ کورونا سے لڑ رہیں مریجوں کی بڑتی سنکھیا کے سامنے اسپتالوں میں بیڑ کی کمی نے اس پریشانی کو اور بڑھا دیا ہے کورونا کا سب سے بڑھائے